پاکستان کے پاس کوئی اور چوئس نہیں ہے جیسے میں نے کہا نا کہ یہاں پہ نہ تو فیکٹریز چل رہی ہیں نہ ہم کوئی ایکسپورٹ کر رہے ہیں نہ امپورٹ کر رہے ہیں نہ ہی کسی کے ساتھ ہو رہا ہو ہمارے پاس ایسی کون سی چیز ہے جسے ہم کہیں کہ ہم جس کی دنیا کو ضرورت ہے اور وہ ہمارے پیچھے بھاگ رہا ہو ایسا کچھ نہیں ہے اور اس چیز کے اوپر کبھی کام نہیں کیا گیا تھوڑا بہت نواز شریف صاحب کے ٹائم پر ہو رہا تھا کیونکہ وہ خود ایک بزنس مین ہے اور وہ بزنس رن کرتے رہے ہیں ان کی فیملی بزنس ہے تو اس وجہ سے ان کا تھوڑا بہت ادھر انٹرنس تھا تو وہ ٹریڈ کے اوپر بھی کام کرتے تھے اور دوسری چیزوں پہ بھی لیکن عمران کان کا ایسا کچھ نہیں ہے ان کا صرف ایک کرکٹ کریئر ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں تو ظاہر ہے ان کو تو جو ان کے آس پاس لوگ ہیں ہماریاں تو وہ پولیٹیشنز کو واوا سننے کی عادت ہوتی ہے لیکن ایکسپٹ کر لیں کہ ہاں جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور اس کے بعد آگے بڑے ویسے تو ڈالر بھی سننے میں آرہے کہ ابھی تک تو ہماریاں خیر 178 پہ چل رہا ہے لیکن 200 پہنچتے بھی دیر نہیں لگے گی اور ہو سکتے دو تین مہینے میں جو وہ 200 کرس کر جائے تو situation تو کافی خراب ہے اور especially economy wise بہت خراب ہے شاید یہی وجہ ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ نہیں چاہتے اور ہم کیونکہ economy پہ کام کرنا چاہتے ہیں trade پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو چاہے reason کچھ بھی ہو اپنی مجبوری صحیح لیکن اگر کوئی اچھی بات کر رہے ہیں تو میرے خیالے positive لینا چاہیے ایکل اگر پاکستان نے پیسے واپس نہ کیے یا جس طرح سے جو بین کی ڈیل ہوئی ہے کہ کس طرح سے payment واپس کی جائے گی وہ نہیں ہوئی تو اگر انہوں نے لکھ کر دے دیا ہے کہ جی یہ چیز آپ لے سکتے ہیں اور گر بھی رکھ دیا اگر انہوں نے سارا ملک کی گر بھی رکھ دیا ہے تو جیسے انہوں نے state bank جو ہے وہ IMF کو گر بھی رکھ دیا IMF جو ہے وہ پاکستان کے state bank کو کچھ بھی instructions دے سکتا ہے اور اس کے بعد ان کو government سے پچھنے کی ضرورت نہیں جو IMF کہے گا وہ اسی طریقے سے کام کریں گے تو ظاہر ہے اگر چائنا کو انہوں نے motorways دے دی ہیں ایئرپورٹ دے دی ہیں اور کئی دوسرے park اور buildings دے دی ہیں اگر یہ پیسے نہیں دے سکیں گے تو پھر یہ ان کا right ہوگا نا کہ وہ اس کے اوپر وہ قبضہ کر لیں تو یہ چیز تو نہ یہ روک سکتے ہیں اور نہ ہی law کے ساتھ سے اس کو کہا جا سکتا ہے کہ نہیں ہوگا لیکن ہا یہ ہے کہ اگر یہ کوشش کریں اور یہ ان کے پیسے واپس کریں تب بات بنے گی ورنہ یہ چیز تو ان کو اس وقت سوچنی چاہیے تھی جب یہ گر بھی رکھتے چلے جا رہے تھے چائنا کے آگے انہوں نے motorways رکھی انہوں نے ائرپورٹ رکھا کراچی ائرپورٹ رکھا ہے انہوں نے اسلام آباد کا ائرپورٹ ہے اسلام آباد میں کئی پارٹس ہیں ریڈیو پاکستان کی بیلڈنگ تک ہے تو پھر یہ جب کرتے چلے جا رہے تھے تو انہوں نے کیا سوچا تھا کہ آگے کیا ہوگا تو کیسے یہ پیسے واپس کریں گے کیونکہ اگر آپ کسی بینک سے لون لینے کے لیے جائیں تو وہ بھی تو یہی پاتھ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا ہے آپ یا تو کوئی زیوہ رکھاتے ہیں یا آپ کوئی پروپٹی اپنی بتاتے ہیں گاڑی بتاتے ہیں جس کے بدلے میں وہ آپ کو پیسے دیتے ہیں اور اگر نہ دیں تو وہ کبزہ کر لیتے ہیں تو چائنا بھی اسی بینک کی طرح ہی کرے گا اگر انہوں نے پیسے دے دیے چائے تھوڑے تھوڑے کر کے ہوں لیکن یہ پیسے واپس لٹائیں گے تو یہ بچ پائیں گے اگر نہیں کریں گے تو چائنا ان سب جگہوں پہ کبزہ کر لیے